موسیقی اسلام علیکم بچو آج ہم سبق نمبر 20 ستاروں کی دنیا اس سبق کی معلومات حاصل کریں گے ذرا یاد کیجئے کہکشا کسے کہتے ہیں اس کے مختلف اجزاء کون سے ہے ستاروں کی مختلف قسمیں کون سی ہے پچھلی جماعت میں ہم نے کہکشا ستاروں نظام شمسی اور نظام شمسی کے مختلف اجزاء کی معلومات حاصل کی صحابیہ سے ستارے بنتے ہیں صحابیہ خاص طور پر گرد اور ہیڈروجن گیت سے بنا ہوا بادل ہوتا ہے سکلی کشش کی وجہ سے صحابیہ کے ذرات میں کشش پیدا ہوتی ہے اور سکڑنے کی وجہ سے یہ بادل دبیز اور کرروی ہو جاتے ہیں اس وقت بادل کے درمیانی حصے میں گیس کا دباؤ بڑھنے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور توانائی پیدا ہونے لگتی ہے ہیڈروجن کے اس کرروی بادل کو ستارہ یا سٹار کہتے ہیں درجہ حرارت میں مزید اضافے سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کے ذریعے ستاروں کے روپ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس عمل کے لیے بہت طویل عرصہ درکار ہوتا ہے یہی ستاروں کی زندگی کا سفر ہے ستاروں کی مختلف قسمیں انہی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے مشہدہ کر کے گفتگو کیجئے زیل کی تصفیر میں صحابیہ کے ذریعے وجود میں آنے والے ستاروں کی اشکال دیوی ہے اس تعلق سے جماعت میں گفتگو کیجئے ہمارا نظام شمسی اس سے کئی گناہ بڑی آکاش گنگا کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے آکاش گنگا میں کئی ستارے ہیں ان میں سے کچھ ستارے تو سورج سے بھی کئی گناہ بڑے ہیں چند کا اپنا نظام شمسی ہوتا ہے آکاش گنگا کے ستاروں میں رنگ، تابانی اور شکل کے لحاظ سے بہت زیادہ تنوون نظر آتا ہے ایک خاص شکل میں قریب قریب کے ستارے جھرمڑ بناتے ہیں اس تعلق سے آپ موجودہ سبق میں معلومات حاصل کریں گے اس سے قبل آسمان کے مشاہدے سے مطالب کچھ بنیادی تصورات سے تارف حاصل کریں گے آسمان کا مشاہدہ سکائی ووچنگ ایک کھلے مقام پر ساکت کھڑے ہو کر دور تک نظر ڈالیے آپ کو زمین اور آسمان کے تعلق سے کیا معلومات حاصل ہوتی ہے اب آپ دور نظر ڈالتے ہوئے اپنے اطراف گول گھومیے اور ساتھ ہی ساتھ زمین اور آسمان کا مشاہدہ کیجئے دور دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر ڈکا ہوا ہے آسمان اور زمین جس خط پر ملتے ہیں اس خط کو افق یا ہورائزن کہتے ہیں خود کے محور پر گول گھومتے گھومتے افق کا دائرہ تیار ہو اسی حالت میں اوپر دیکھنے پر آسمان آپ کو کرروی محسوس ہوگا آسمان میں حرکت کرنے والے سیارے اسی کررے پر ہٹتے میں محسوس ہوں گے اس خیالی کررے کو ہی فلک کہتے ہیں افق اس فلک کو دو نصف کروں میں تقسیم کرتا ہے نکتے سمت الراس زمین پر کھڑے ہو تو ہمارے سر کے بلکل اوپر کے فلک پر جو نکتہ ہوگا وہ نکتے سمت الراس یا زیند کہلاتا ہے سمت القدم زمین پر کھڑے ہو تو ہمارے پیروں کے بلکل نیچے کی فلک پر جو نکتہ ہوتا ہے اسے سمت القدم یا نیدر کہتے ہیں فلکی کتب سیلسٹیل پولز زمین کے جگرافیائی کتب سے جانے والے خط کو شمال کی جانب بڑھایا جائے تو فلک پر جو نکتہ حاصل ہوتا ہے اسے فلکی شمالی کتب کہتے ہیں اسی طرح اس خط کو جنوب کی جانب بڑھایا جائے تو فلک پر جس نکتے کو کتا کرتی ہے اسے فلکی جنوبی کتب کہتے ہیں نکتہ نصف النہار دونوں فلکی خودبین اور مشاہدہ کرنے والے کے نکتہ سمت الراس سے گزرنے والے نصف الرے کو نکتہ نصف النہار یا میریڈین کہتے ہیں سماوی استوہ زمین کے خط استوہ کو تمام سمتوں میں بے حد بڑھا کرنے پر وہ آسمان کو دو نصف دائروں میں تبدیل کرتا ہے اس دائرے کو سماوی فلکی استوہ یا سیلسٹیل ایکویٹر کہتے ہیں آئینی استوہ زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے لیکن زمین سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج گردش کر رہا ہے سورج کے فلکی تصوراتی راستے کو آئینی استوہ یا ایکلیپٹک کہتے ہیں آسمان اور خلق آسمان یعنی سکائے رات کو جب آسمان صاف ہو تو کھلے مقام سے آسمان کی جانب دیکھے تو سیہا رنگ کے پس منظر میں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں زمین کے فضائی کررے اور اس کے پار سادہ آنکھوں سے نظر آنے والی چھت اور چھت کی طرح محسوس ہونے والا حصہ یعنی آسمان خلق یعنی اسپیس آسمان میں تارے سیارے وغیرہ کے درمیان خالی مسلسل جگہ خلق کہلاتی ہے اس میں ہوا گرد کے ذرات ہو سکتے ہیں خلق میں ستاروں کے بے شمار گرہوں تیار ہو گئے ہیں سورت چاند تارے مشرق سے تلو ہو کر مغرب میں گروب ہوتے نظر آتے ہیں کیونکہ زمین خود کے اطراف مغرب سے مشرق کے سنت گردش کرتی ہے گوھر سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستارے روزانہ چار منٹ جلد تلو ہوتے ہیں اور چار منٹ دیر سے گروب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ستارہ آج رات آٹھ بجے تلو ہوا ہو تو کل وہ سات بچ کر چھپن منٹ پر تلو ہوتا ہوا نظر آئے گا ستاروں کے پسپنزر میں چاند اور سورج مغرب سے مشرق کی طرف ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں سورج ایک دن میں تقریباً ایک درجہ جبکہ چاند بارہ یا تیرہ درجے مشرق کی سنتھ ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگانے سے ایسا ہوتا ہے ستاروں کا جرمت یا جمگٹہ کانسٹلیشن ایک چھوٹے فلکی حصے میں ستاروں کے گرہوں کو ستاروں کا جرمت کہتے ہیں کچھ جرمت میں کسی جانور شے یا شخص کی شکل نظر آتی ہے ان اشکال کو اس دور کے مروجہ روایت کے لحاظ سے یا اقل و فہم کے مطابق نام دیئے گئے ہیں اس لحاظ سے مغربی مشاہدین نے فلکیات کے کل اٹھاسی حصے کیے ہیں قدیم زمانے کے ماہرین فلکیات نے بارہ شمسی برج اور بھارت کے ماہرین فلکیات نے ستائیس جرمت کا نظریہ پیش کیا برج صورت جس آئینی دائرے پر گردش کرتا ہے اس دائرے کو بارہ مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہر ایک حصہ تیز درجے کا ہے ہر حصے کو برج کہتے ہیں سرطان، اسد، سملا، میزان، اکرق، کاؤس، جدی، دلو، ہوت، حمل، سور، جوزہ یہ بارہ برج ہے نقشتر چاند زمین کے اطراف ایک چکر تقریبا 27.3 دن میں مکمل کرتا ہے چاند کے ہر دن کے چکر کو ایک حصہ یا ایک نقشتر کہتے ہیں 360 درجے کے 27 مساوی حصے کیے جائے تو ہر حصہ تقریبا 13 درجے 20 منٹ ہوتا ہے 13 درجے 20 منٹ اس حصے کے نقشتر کے سب سے چمکدار ستارے کی بنا پر اس نقشتر کو پہچانا جاتا ہے اس ستارے کو جوڑ ستارہ کہتے ہیں ہم آسمان کا مشاہدہ کرتے وقت زمین کے مہور پر کسی مقام پر ہے اس سے نظر آنے والے نقشتر کا تائین ہوتا ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے آسمان کا مشاہدہ شہر سے دور اور ممکن ہو تو اماوس کی رات میں کریں آسمان کے مشاہدے کے لیے دو چشمی دربین استعمال کریں شمال قسم کتبتارے کو تلاش کریں تو آسمان کا مشاہدہ آسان ہو جاتا ہے اس لیے آسمان کے مشاہدے کے لیے کتبتارے کو ذہن میں رکھے مگریبی سمت کے ستارے جل گروب ہوتے ہیں اس لیے مشاہدے کی ابتداء مگریب کی سمت سے کریں آسمان کے نقشے میں جگرافیا کے نقشے کی طرح دائے جانب مشرق اور مائے جانب مگریب کی سمتیں دکھائی جاتی ہیں نقشے کے نیچے کے حصے پر شمال اور اوپر کے حصے پر جنوب کی سمتیں دکھائی جاتی ہیں کیونکہ نقشہ آسمان کی سمت پکڑ کر استعمال کرنا ہوتا ہے جس سمت میں آپ رکھ کر کے کھڑے ہے وہ سمت نقشے میں نیچے کی جانب کریں بچوں اس ویڈیو میں ہم نے اس سبق نمبر 20 ستاروں کی دنیا اس سبق کے ایک حصے کی معلومات حاصل کریں دوسرے حصے کی معلومات میری آنے والی ویڈیو میں حاصل کریں گے بچوں میری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی